موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکركم واشکرونی ولا تکفرون تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکری آدھا کرو اور ناشکری نہ کرو ناظرین کے رام یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو باون ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں ہمیں پیغام دیا کہ تم میرا ذکر کرو یہ ایک حکم ہے ایک آرڈر ہے فاذکرونی تم ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہو اور فرمایے کہ اذکركم ذکر کے بعد اس کا عجر و سباب اور فائدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں یاد کرے گا اور کہا کہ وَشْكُرُوْ لِي اور میرا شکریہ دا کرو اور ناشکری نہ کرو شکریہ کس چیز کا جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ان کا شکریہ دا کریں اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے عطا کی وہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ایک رسول بنا کر کے بھیجا کی وہ ہمیں ہدایت کا سچائی کا راستہ بتاتے ہیں رسول کے آنے سے پہلے دنیا میں عرب کے لوگ بیٹی پیدا ہوتی تو زمین میں زندگار دیتے تھے عرب کے لوگ راستے میں قافلوں کو لوٹ لیتے طاقتور مالدار کا خون چوس لیتا کوئی بولنے والا نہیں تھا مردار کھا لیتے تھے مر گیا جانور کھا لیتے تھے رسول کو جب بھیجا اللہ نے اور رسول نے اللہ کا دین پھیلایا اور لوگ رسول پر ایمان لائے تو وہی قوم جو سب سے زلیل بترین تھی وہ قوم رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے پوری دنیا کی لیڈرشپ اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے دی اور آج بھی اور قیامت تک یہ چلسلہ رہے گا کہ جب تک ہم رسول پر جتنے سچے اور پکے ایمان لانے والے رہیں گے اسی قدر اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور بلندی دے گا یہ جو زلت اور رسوائی ہے آپ ان کا ان کا شکوا کرنے کے بجائے تھوڑا اپنے عمال پر ہم دیکھ لیں کہ ہماری روزی کیسی ہے ہمارا اخلاق کیسا ہے ہمارا طریقہ کیسا ہے ہماری شکل کیسی ہے دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے میں ہم رسول کے راستے سے کتنا ہٹے ہوئے ہیں بعض زفائے غیر مسلم اور مسلم میں صرف نام کا فرق آپ کو نظر آئے گا عمل عقیدہ عبادت کردار کا کوئی فرق نظر نہیں آئے گا تو صرف نام رکھ لینے سے ظاہر سے بات ہے کوئی فضیلت یا برتری نہیں ملنے والی ہے ناموں کا فرق تو ہمارے ہندوستان میں ہے نام سے پہچانیں گے کہ ہندو ہے مسلم ہے عیسائی ہے افریقی ممالک میں جیسے مصر ہے جارڈن ہے سوریہ ہے فلسطین ہے وہاں کے عیسائیوں کا نام مسلمانوں کا نام ایک طرح کا ہے آپ نام سے نہیں فرق کر پائیں گے اس لئے آپ دیکھئے جو لوگ عرب ملکوں میں ہندوستان سے پاکستان بنگلہ دیش سے جاتے تھے کام کرنے تو عرب پوچھتے تھے کیا تم مسلمان ہو تو ہمارے لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی کہ ارے میں پرانا مسلمان ہوں نمازی ہوں یا کر رہا کیا تم مسلم ہو نام پوچھنے کے بعد وہ پوچھتے تو ہل انتہ مسلم ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ دیکھو یہ صرف خود ہی اپنے کو مسلمان سمجھ رہا ہے ہمیں مسلمان نہیں سمجھتا ایسی بات نہیں ہے وہ جو پورا بیلٹ ہے فلسطین سوریہ بہروت لبنان جارڈن بسر اس میں غیر مسلم اور مسلمانوں کے نام ایک ہوتے ہیں بہت زفوہ نام بالکل مسلم ناموں سے قریب ہوتے ہیں تو ناموں سے نہیں کچھ فرق پڑتا ہے ہاں کچھ نام ایسے ہیں جن ناموں کا رکھنا ایسا ہے کہ وہ غیر مسلم وہ نام رکھی نہیں پائے گا محمد یا اسی طرح سے عبداللہ عبدالرحمن یہ نام لیکن انبیاء کے نام جیسے یعقوب عصحاق یوسف تو غیر مسلم اور عیسائی بھی نام رکھتے ہیں تو نام ٹھیک ہے تربیت دی گئی ناموں کی لیکن رسول پر ایمان لانے کے لیے رسول کے راستے پر چلنا ضروری ہے اسے لئے کہتے ہیں نام نحاد مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کچھ لوگ نام تو رکھیں گے مسلمانوں کا عبداللہ عبدالرحمن محمد صاحب رہے گا لیکن وہ ناریل بھی پھوٹ دیں گے مورتی پر درگاہوں پر سجدہ بھی کر لیں گے محجدوں میں نماز بھی پڑھ لیں گے تو بتائیے کہ یہ کہا رسول کا راستہ ہوا لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ لا معبود بحق الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی اور معبود برحق نہیں ہے آپ دوستی رکھیں تعلقات رکھیں کاروبار کریں کسی سے لیکن اپنے دین پر قائم رہیں کہا فذکرونی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا میری نعمتوں کا شکریہ دا کرو اور ناشکری نہ کرو اگر تم نعمتوں کا شکریہ دا کرو گے تو جتنا شکر گزار ہوگا اتنا ہی وہ رسول کے راستے پر ہوگا اور رسول کا راستہ جو ہے آنکھ کا صحیح استعمال بتائے گا زبان کا صحیح استعمال بتائے گا ہاتھ کا صحیح استعمال بتائے گا پیر کا صحیح استعمال بتائے گا اہدی منصب اور طاقت کا صحیح استعمال بتائے گا علم کا صحیح استعمال بتائے گا یہ سب رسول کے راستے پر آپ کو ملے گا تو کہا کہ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تو اس آیت سے آیت نمبر ایک سو باون سے جو مسائل و فوائد ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ نمبر ایک ہر حال میں ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے فَذْكُرُ اللَّهِ تم اللہ کو یاد کرو قیام مقعودہ بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنے کی دو قسمیں ہیں دو صورتیں ہیں ایک ہے واجب اور فرض ذکر جو سب پر ضروری ہے جیسے نماز پوری نماز اللہ کا ذکر ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوا اذا نودیلی صلات میں یوم الجمعہ فَسْعَو الٰہ ذکر اللہ وَذَرُوا الْبَئِ اے ایمان والو جب جمعہ کی ازان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تجارت اور کاروبار چھوڑ دو تو پوری کی پوری نماز اللہ کا ذکر ہے یہ واجب ذکر ہے فرض ذکر ہے اور فرض ذکر یہ سب پر ضروری ہے پوری نماز تو دعاؤں پر مشتمل ہے نا نماز کے شروعات آخر تک پوری نماز دعائیں ہیں یہ ذکر الٰہی ہے جو واجب ہے اس کے بعد فرض ذکر کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان پر قرآن کی تلاوت قرآن پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے یہ بھی سب پر فرض اور ضروری ہے جو جتنا قرآن کو پڑھے گا گویا وہ اللہ کو اتنا ہی یاد کرتا ہے اسی طرح سے رکو میں سجدے میں قیام میں یا جب تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو تمام حالتوں میں ہم اس فرض ذکر کو ہی کرتے ہیں یہ سب کے لیے ضروری ہے اور ذکر کی دو صورتیں ہوتی ہیں پہلی صورت تو فرض ذکر ہوا اور فرض ذکر میں بھی آپ دیکھئے کہ کچھ ذکر انسان اپنی زبان سے کرتا ہے کچھ ذکر اپنے آزائے جسم سے کرتا ہے آپ نے کہا اللہ اکبر ہاتھ اٹھایا یہ حکم ہے اللہ کے زبان سے ذکر کیا ان ہاتھوں کو اٹھا دیا ان ہاتھوں کو اٹھانے کا مطلب اس کو کہتے استسلام یعنی ہم نے ہاتھ اٹھا دیا اب دنیا سے دنیاوی کاموں سے ہم نے ہمارا کوئی تعلق نہیں اب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں ائرپورٹ وغیرہ پہ جب آپ چیکنگ ہوتی ہے تو کہے گا نا وہ چیکنگ کرنے والا جو مشین لے رہے ہیں کہ ہاتھ اوپر کرو پولس سی آر پی وغیرہ جب کسی فتنے فساد کے موقع پہ جب اس سے مدد مانگیں گے تو آپ کے قریب آنے سے پہلے ایک ہاتھ اٹھاؤ اس کو کہتے ہیں استسلام یعنی میرے پاس کچھ ہے نہیں شرف اساد یا دھماکی کی چیز بس امن و امان ہے یہ ہے نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میرے رب اب میری مٹھیوں میں کچھ نہیں ہے میرے ہاتھوں سے اب دنیا کا کوئی کام نہیں اب یہ ہاتھ اٹھ گئے تیرے حکم سے اب نیت باندھ لیتے ہیں اور پھر ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں آزا اور جوارے سے ذکر اور اور سجدہ کیے سبحان رب العالیٰ کہا تو پیشانی جھکتی ہے پیشانی بھی یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے زمین پر جھک گئی رکو کیے تو پیٹھ جھک گئی تو انسان اپنے جسم کے حصے کو بھی اللہ کے ذکر میں شامل کرتا ہے ذکر کی ایک صورت یہ ہوئی دوسری صورت دل میں اللہ کو یاد کرنا ظاہر میں تو اللہ کو جو رکو سجدہ اور اس طرح کی قیفیت تو کوئی بھی کر سکتا ہے منافقین بھی کرتے تھے لیکن دلوں میں خالص اور صرف اللہ کی محبت کو بٹھانا اللہ کی توحید کو بٹھانا یہی اصل ایمان ہے کہ یہ دل ہر قسم کی غلیظ گندی چیزوں سے پاک ہو جس کو کہتے ہیں قلبِ السلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتاللہ بقلبِ السلیم جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی کیا کام آئے گا جس کو اللہ نے قلبِ السلیم صاف سترہ دل کہ یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو اور اللہ والوں کی محبت سے بھرا ہو اس دل میں نہ غیر اللہ کی عبادت کی محبت پائی جائے نہ اس دل میں حسد حرص اور کینہ پایا جائے یہ دل صاف سترہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہو اور اللہ کے لیے بھی ہو تو دل کی صفائی یہ ہے اور اس کے بعد جب دل آپ کا صاف ہوگا تو زبان بھی صاف ہوگی نگاہ بھی صاف ہوگی تو پھر آپ کو ذکر اور شکر کی لذت ملے گی اس کی طاعت کی آپ کو پرسرور جو ہے لذت ملے گی اور اس کے بعد ذکر کا جو بدلہ اللہ نے فرمایا جزاؤ الزاکرین کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا اسے میں اپنے دل میں یاد کروں گا اور جس نے لوگوں کے بیش میں مجھے یاد کیا تو میں جس مجمع میں اس نے یاد کیا اس سے بھرے اور بڑے مجمع میں اس بندے کو یاد کروں گا یعنی ملائکہ اور فرشتوں کے مجمع میں مثلا آپ نے انسانوں کے بیش میں اللہ کو یاد کیا ذکر کیا اس کے ذکر کا طریقہ بتایا اس کے پر ایمان کی لذت کو بتایا قرآن پڑھا سیکھا سمجھایا سنت پھیلایا تو اللہ کے یہاں آپ کا مقام اتنا بلند کہ فرشتوں کے بیش میں آپ کا ذکر کرے گا تو اس آیت سے جو پہلا حکم یا مسئلہ اور فائدہ ثابت ہوتا ہے اللہ کو بکسرت یاد کرنا اور اللہ کو یاد کرنے کی تفصیل اور صورتیں اور دوسرا مسئلہ ذکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ یہ آیت ہے اس کی تفسیر مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ جس نے اپنے دل میں مجھے یاد کیا میں اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا اور جس نے لوگوں کے بیچ میں یاد کیا تو اس بھیڑ اور مجمع سے بہتر مجمع میں 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 اسے یاد کروں گا اس لئے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے بکسرت اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی ہر نعمت اللہ کو یاد دلانے والی ہوتی ہے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ ایمان دل میں ہو تو اس کو دیکھ کر کے آپ اللہ کو نہ یاد کرے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ اللہ کو یاد کریں گے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے پیٹھ کے بر اور پہلو کے بر لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یاد کرتا ہے اسی لئے پوری زندگی ہماری اللہ کے ذکر سے جڑی ہے سوتے ہیں تو بسم اللہ اللہم بے اس میں کا موت وحیہ سونے کی مختلف دعائیں پڑھ کر سوتے ہیں سورہ فلق سورہ ناز سورہ اخلاص آیت القرصی یہ اذکار پڑھ کر کے سوتے ہیں اور اس کے بعد سو کر اٹھتے ہیں تو اس کے بعد وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ مسجد کے طرف نکلے تو بسم اللہ گھر میں آئے السلام علیکم ورحمت اللہ مسجد میں داخل ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کھانا کھایا بسم اللہ کھا لیا تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا اور اسی طرح سے کاروبار کیا یا اسی طرح سے لیندین کیا ہمام باتروم میں گئے پوری زندگی انسان کی اللہ کے ذکر سے عبارت ہے کہیں بھی اللہ کے ذکر کے بغیر بندے کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہا کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ اور اللہ نے حکم دیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ایمان والو تم اللہ کو خوب یاد کرو وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا او صبح و شام اس کی تعریف اور حمد و سنہ بیان کرو جتنا ہو سکے اس کی تسبیح بیان کرو سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ یہ کہنے سے انسان کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں جنت میں درخت لگایا جاتا ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِ وَزِنَتْ عَرْشِ وَرِدَ نَفْسِ وَمِدَادَ كَرِمَاتِ یہ سب دعائیں بخرصت پڑھنی چاہیے یہ ذکر ہے اور اذکار پر تو مستقل کتابیں دعائیں وغیرے کی کتابیں بھری پڑی ہیں کبھی بھی کوئی وقت ایسا نہ ہو جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے آج ہم بیٹھے رہیں گے دنیا کے حالات پر تفسرہ کریں گے فضول گفتگو کریں گے غیبت کریں گے چغلی کریں گے آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ایک منٹ نہیں جائے کرتے خالی ہیں تو تسبیح تحلیل کرتے ہیں دل کو روشنی ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے دماغ کو روشنی ملتی ہے انسان تازہ ہوتا ہے مایوسیاں چھڑ جاتی ہیں انسان کے اوپر کبھی مایوسی نہیں آتی ہے اللہ اپنے بندے کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہے اس لیے کسرس سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے چوتھا جو مسئلہ عیسائی سے ثابت ہوتا ہے ذکر کے ساتھ شکر نعمت بھی واجب اور ضروری ہے اور شکر نعمت کیا ہے انسان کو اللہ نے صحت دی اب ظاہر سے بات ہے صحت ہے تو آپ کو حج کریں گے تو بغیر صحت کے نہیں کر پائیں گے تواف کریں گے تو آپ کے پاس طاقت نہیں تو تواف نہیں کر پائیں گے روزہ رکھیں گے صحت مند نہیں ہے تو نہیں کر پائیں گے نماز رکوز حجدہ تحجد کے لیے صحت چاہیے تو ذکر کے ساتھ شکر تو عبادتیں اللہ کا ذکر بھی ہیں اور آزائے جسم کے ذریعے جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ان آزائے کا شکریہ بھی ہے کہ ہم ذکر کے ساتھ شکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لینہ تدی لولا ان حدان اللہ تو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال یہی اس نعمت کا شکریہ ہے کیسے مال آگیا دولت آگئی آپ ایسے اس کو حرام کام میں لگائیں فضول میں لگائیں یہ ناشکری ہے جائز اور صحیح خرچ کریں شکر گزاری ہے طاقت آگئی اب طاقت سے کسی پہ ظلم کریں جبر کریں یہ ناشکری ہے اس طاقت کی صحیح استعمال کریں تو شکر گزاری ہے اہدہ اور منصب مل گیا کرسی مل گئی اب اس کے ذریعے عوام پر جنتہ پر ظلم کریں یہ ناشکری ہے اس نعمت کی اس کے ذریعے انصاف کریں اس کرسی کا حق ادا کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یہ شکر گزاری ہے تو ذکر کے ساتھ شکر گزاری زندگی کی کامیابی کی علامت ہے اور پانچمہ جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنا حرام ہے یعنی ہر ناشکرہ حرام کام کرتا ہے وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا کہیں فضول خرچی ہے کہیں حرام کام ہے تو کہا وَلَا تَكْفُرُونَ تم میری ناشکری مت کرو کیوں ناشکری کا نقصان کتنا بڑا ہے جس طرح شکر گزاری کا فائدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ اگر تم میری نعمتوں کا شکری آدھا کروگے تو نعمتیں بڑھا دوں گا خوب نوازوں گا ناشکری کا نقصان کیا ہے وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدَ اگر تم میری ناشکری کروگے تو جان لو کی میرا عذاب میری سزا بہت سخت ہے اسی لیے کسی حکومت کے باقی رہنے کے لیے کافر مسلم یا جہودی عیسائی کی پابندی نہیں ہے اللہ کا جو نظام ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو دیر تک باقی رکھتا ہے جو اپنی عوام اور جنتہ کے ساتھ انصاف کرتی ہے اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو کافر سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت باقی رہے گی اس لیے کہ عوام میں انسان جنات جانور جرندے پرندے ہندو مسلم کافر سب ہوتے ہیں انصاف ہونا چاہیے اور اگر اس حکومت کو اللہ جلدی تباہوں پر بات کر دیتا ہے جو عوام پر ظلم اور رتیہ چار کرتی ہے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو ظلم حرام ہے چاہے ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کرسی مل جائے تو عوام اور جنتہ کے ساتھ ظلم کرنا حرام ہے چھوٹا ہوئے بڑا کسی کے لیے نہیں جائز ہے تو شکر گزاری کی نعمت ٹھیک ہے وہ کافر ہے اس کا کفر اس کے ساتھ ہے لیکن عوام کے ساتھ اگر انصاف کر رہا ہے تو اس کی کرسی باقی رہے گی فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کا شکریہ آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں جو اس نے عزت دیا منصب دیا طاقت دیا اہدہ دیا اللہ اس عزت منصب اہدے طاقت کے استعمال میں ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اپنے نبی کی رہنمائی اور آپ کی جو گائیڈ لائن ہے جو آپ کا راستہ ہے اس راستے پر چل کر کے زندگی گزاننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بڑی مشہور دعا ہے آپ اس کو یاد کر لیں یاد بھی ہوگی زیادہ تن لوگوں کو کیونکہ نبی نے سکھایا ہے نماز کی دعاوں میں کہ جب نماز پڑھ لیتے سلام پھیر لیتے تو یہ دعا بھی ضرور پڑھو گی اللہم عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ اپنا ذکر کرنے پہ اور اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے پہ اور اچھے طریقے پر اپنی عبادت کرنے پہ میری مدد فرمائے یعنی ذکر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنا تین بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا کام ہے ان کاموں کو اچھی طرح ادا کرنے میں ہر نماز کے بعد بندہ اللہ سے مدد مانگے بغیر اللہ کی مدد کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ذکر شکر حسن عبادت علم حکمت یہ چیزیں اللہ کے مدد کے بغیر نہیں ملے گی علم سے اگر اکڑ آگئی تکبر آگیا تب تو آپ شیطان کے راستے پہ چلے گئے نا اس لیے عبادت سے آپ کے اندر اکڑ تکبر آگئے تو بھی شیطان کے راستے پہ چلے گئے ذکر کر رہے ہیں اور کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور اس کو گناہگار سمجھ کے ٹھکڑا دے رہے ہیں ڈاٹ پھٹ کر کے کنارے کر دی رہے ہیں یہ بھی غلط ہے آپ اس کو قریب کیجئے گناہگار کو اپنے سے قریب کر کے صحیح راستہ بتائیے غلط ہے تو اس کو قریب لاکے اس کو صحیح راستہ بتائیے تو ذکر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے کی جو دعا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر و شکر اور حسن عبادت کے معاملے میں ہماری مدد فرمائے اور ہر قسم کی ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے آمین وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ ناظرینِ کرام سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو باون کے بعد انشاءاللہ ہم انقریب آپ کی خدمت میں آیت نمبر ایک سو تیرپن کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں اللہ نے صبر اور نماز سے مدد کرنے کا جو راستہ ہے اس کا ذکر کیا ہے جب تک کے لیے اجازت دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا سننے کا فائدہ اٹھانے کا بہت بہت شکریہ اور نوادش وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ